ہیلو گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو ہالی وڈ ڈریکٹر جیمز کیمرون کو ٹائٹینک اور اتار جیسی کامیاب فلموں کے لیے جانا جاتا ہے ان کی نئی فلم اتار دی وے آف وارٹر چودہ دن میں ایک ارب ڈالرز کمانے میں کامیاب ہو گئی ہے جو کہ پاکستانی تقریباً دو خرب روپے بنتے ہیں اس طرح وہ ٹاپ گن میوریک اور جراسک ورلڈ تھری کے بعد دوزار بائیس میں ایک ارب ڈالرز کا بزنس کرنے والی تیسری فلم بن گئی ہے مگر ایک ارب ڈالرز کا بزنس بھی اتار دی وے آف وارٹر کو سوپر ایت ثابت نہیں کرتا یہ دنیا کی مہنگی ترین فلم ہے اور مالی نقصان سے بچنا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب وہ دنیا کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی تیسری یا چوتی فلم بنے گی یہ انکشاف خود ڈریکٹر جیمز کیمرون نے نومبر میں ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا انٹرویو کے دوران جب جیمز کیمرون سے پوچھا گیا کہ کتنے بزنس کے بعد اتار دو سے مالی نقصان نہیں ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ اسے سب سے زیادہ بزنس کرنے والی تیسری یا چوتی فلم ہونا چاہیے جس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا یعنی اس کے لئے اتار ٹو کو سٹار وارز دی فورس اویکن یا ایوینجرز انفنٹی وار کو پیچھے چھوڑنا ہوگا دوہزار نو میں ریلیز ہونے والی فلم اتار نے دو ارب ڈالرز کا بزنس کیا تھا مگر تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ اتار دی وی آف وارٹر کے لئے اتنا بزنس کرنا ناممکن محسوس ہوتا ہے البتہ جیمز کیمرون کی یہ فلم ٹاپ گن میوری کو پیچھے چھوڑ کر دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم ضرور بان سکتی خیار رہے کہ اتار ٹو کو دنیا بھر میں سولہ دیسمبر کو ریلیز کیا گیا تھا دوستو مزید ایسی نیوز اپ ڈیٹ کے لئے اور انٹرسٹنگ فیکٹ کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ